مارٹ اور سیلیکٹیو بلوکڈاؤن کے باوجود کرونا سے اموانت اور کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کرونا ورث مزید 78 جانے لے گیا ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4551 تک جا پہنچی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 2,21,896 میں ہو چکی ہے 1,10,913 مریض بیماری سے صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں کرونا ورث تیزی سے پھیلنے کے باعث پاکستان مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالکی فہرست میں بارویں نمبر پر آ چکا ہے پاکستان میں کرونا ورث کی کیسز کی تعداد 2,25,000 سے زائد ہو چکی ہے جبکہ 24 گھنٹے کے دوران 18 افراد جام بہاک ہو گئے موسیب آبا سے مرنے والوں کی کل تعداد 4551 تک جا پہنچی ہے سن میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دوسرے سوکوں سے زیادہ 89,225 ہو چکی ہے جبکہ 1437 کرونا مریض جان کی بازیہار چکے ہیں لجاب میں کرونا ورث کے اب تک 78,956 مریض سامنے آئے ہیں جبکہ اس سے ہلاکتیں دیگر سوکوں سے زیادہ 1819 ہو چکی ہیں خیبر فختونخواہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 26,938 ہو چکی ہے جبکہ اس سے امواد 973 ہو چکی ہیں موسیب آبا وفاقی داروالحکومت اسلام آباد میں 13,82 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے ہیں جبکہ 139 افراد اس وابا سے جان کی بازیہار چکے ہیں کرونا وائرس کے بلوچستان میں 10,666 مریض اب تک ریپورٹ ہوئے ہیں جہاں 122 افراد اس مریض سے انتقال کر چکے ہیں دلگت بلتستان میں 1511 کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ اس سے 28 افراد جام بہاک ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں کرونا کے اب تک 1135 مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس وائرس سے 32 مریض ہلاک ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے ملک میں 16,006 مریض اب بھی اسپطالوں میں موجود ہیں کرنٹینہ مراکز اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جبکہ 110,913 مریض اس بیماری سے صحتیاب ہو چکے